چیف جسٹس آف پاکستان امرتہ بندیال ریٹائٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آج چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھائیں گے تقریب حل پرداری دن گیارہ بچے ایوان سادر میں ہوگی سادر مملک مملکہ ڈاکٹر آریف الوی نئے چیف جسٹس سے خلق لیں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے انتیسویں چیف جسٹس ہوں گے نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تحریک پاکستان کے سرگرم رکن قاضی محمد عیسیٰ کے صاحبزادے ہیں قاضی محمد عیسیٰ کا شمار بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناح کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تبر 1969 کو کوئٹا میں پیدا ہوئے اسی شہر سے ابتدائی تعلیم مکمل کی قانون کی تعلیم لندن میں حاصل کی وطن واپسانے پر وقالت کا آغاز کیا اور ستائیس سال وقالت کے پیشے سے وابستہ رہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پانچ آگست 2009 کو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بنے انہوں نے پانچ سپتمبر 2014 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کی حیثیت سے حلف اٹھایا نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کئی اہم فیصلوں کے باعث نام مقام اور احترام کمائیا جن میں میمو گیٹ کمیشن، سانیہ کوئٹا انکوائری کمیشن 2016، فیضاباد دھرنا کیس، فوجی عدالتوں سے متعلق کیس، ہدیویا پیپر ملز کیس اور دیگر کئی اہم مقدمات شامل ہیں پی ٹی آئی طور حکومت میں جسٹس قاضی فائزیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ بھیجا گیا جسے عدالت عزمانے کل ادم قرار دے دیا تھا نئے چیف جاسس کاری فائزیٰ 25 اکتوبر 2024 کو اپنے اس عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے